کہاں گزر رہے ہیں سامنے آشیانہ ہے اکاستانہ ہے دربار ہے مزار ہے کسی سرکار کی نسبت ہے گزرنے لگے مجاوروں نے بولا نظرانہ پیش کیا نظرانہ پیش کیا اگر آپ نے کبھی کسی دربار پہ جا کے دیکھا ہو تو بقیدہ وہاں پہ گلے پہ سوٹی مار کے کھڑکا کے آواز دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں جناب نظرانہ ڈالیے لوگ تیار ہیں دونوں کہنے لگے ہم تو مسافر ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں دینے کہا سوریہ ہمارے اس آشیانے کا آستانے کا اصول قائدہ اور ثابتہ ہے جو نظرانہ دے کے نہیں جائے گا وہ آگے بھی نہیں جائے گا پیچھے بھی نہیں جائے گا گردن کٹی جائے گی مار دیا جائے گا دونوں نے میٹنگ کی کیا کیا جائے گا پھر کہا کہ ہم سے نہیں ہوگا ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں کہنے لگے نظرانہ دینا پڑے گا بے شک تم ایک مکھی کیوں نہیں مار کے وارو وار نہیں ضرور پڑے گا ایک جان کے لالے لے کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں میں نے تو یہ کام کرنا ہے دوسرا کہنے لگا مر جاؤں گا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے ہر دور کے پیپر کی تربیت ایک نے مکھی کو پکڑا مکھی کی گردن کتنی ہوگی ایک نکتے کے برابر شاید یوں توڑ کے وار کے اس نے پھینکی انہوں نے کہا جا دوسرے نے کہا اتنا شرک بھی نہیں کروں گا اتنا بھی نہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ پورا بچہ موٹا تازہ بکرا اور چھترا گائے بھینس کٹا بچھا اونٹ اور دیگر جانور وار وار کے لالا کے گھما گھما کے کاٹ کاٹ کے زبا کر کے کھلا کے تُو نے نیکی سمجھی انہوں نے روکا صرف ایک مکھی کا سر اس نے کاٹ کے لگایا جان چھوڑ دی گئی مگر اس نے ایک مکھی کے برابر بھی شرک نہیں کیا یاروں نے مار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک بندہ صرف ایک مکھی کے برابر شرک کرنے پہ جہنم میں چلا گیا اور ایک مکھی جتنا بھی شرک گوارہ نہ کر کے دوسرا جنتوں میں چلا گیا فیصلہ ضمیر کی عدالت میں رکھ کلمہ پڑھ کے تیری میری زندگی میں جب جب جہاں جہاں مشکلیں آئیں ہم نے کیا کیا نہیں کیا کہاں چھاج نہیں باندے کہاں تھاگے نہیں باندے کہاں سے کڑے نہیں لیے کہاں سے چھلے نہیں لیے کہاں سے تعویز نہیں لیے اور رب کو چھوڑ کے امیدیں یہ رکھی کہ بیٹا دے گا پیر دے گا اور جب دیا تو نام پیرہ دیتا رکھا اب بھی شرک نہیں ہوا وہ جناب بھتوں کی آتے ہیں یاد رکھیے جتنے بھی بھت تھے وہ کسی بڑی ہستی کی تصویر اور ڈھانچے میں اور سٹیچو بنا کے اس کی یاد میں تھے اینٹ کو یا پتھر کو کوئی نہیں پوجھتا تھا ود بھی سردار تھا یہوس بھی سردار تھا یعوک بھی سردار تھا نصر بھی سردار تھا لوگو یہ نائلہ بھی سرداری والی حیثیت میں آکے کھڑی تھی یہ جو حصہ تھا وہ عمل تھا یہ کچھ چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے بڑے بڑے بزرگ اور قوم کے سردار تھے مگر جب ان کے نام پہ اللہ کے گھر میں ان کو رکھ کر کے ان لوگوں نے حج بھی کیے عمرے بھی کیے طواب بھی کیے صفہ مروہ کی سائیاں بھی کی لیکن رب نے اٹھا کے موں پہ مار دی تو اور میں کس بات کی مولی ہیں مسلک پہ نہ جا یہ وہابی سنی شیعہ کی تفریق نہیں یہ صحابہ کی زندگی ہے جمی صحابہ